اکریلک پینٹ کی کھالی ہوئی شیشیوں کو ساف کر کے ان کی لیبل اتار کر ری جوز کرنے کا آئیڈیا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں اکثر اکریلک پینٹ کی شیشی جب کھالی ہوتی ہے تو اس میں کچھ اس طرح سے کلر سوکیا ہوتا ہے تو ہم ان کو ویس سمجھ کر ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں ہمیں لگتے کہ یہ ہماری کسی کام کی نہیں لیکن اگر ہم ان کو اچھے سے ساف کر لیں تو ہم انہیں ری جوز کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پھلے ایک بھرتن لیں گے اور اس میں ایک چمچ ڈیٹرجنٹ پاؤڑر ڈال دیں گے اور پھر اس میں گرم پانی ڈال لیں گے اور ان شیشیوں کو ساف کرنے کے لیے ہم برش کا استعمال کریں گے تو آپ کوئی بھی پرانا ٹوت پرش ریوز کر سکتے ہیں تو ابھی دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم ان کھالی شیشیوں کو گرم پانی والے گھول میں ڈپ کر کے رکھیں گے تو اس سے اس کے لیبل بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ان کے اندر جو کلر جمع ہوا ہے وہ بھی آرام سے نکل جائے گا تو اب پرانے ٹوت پرش ریوز کریں ہم ان کو ساف کر لیں گے گرم پانی میں شیشیوں کو ڈالنے سے ان کے لیبل بہت آسانی سے اتر جاتے ہیں گھر میں جو بھی ایسی شیشیاں ہوتی ہیں ان کو تو ہم ڈسٹ وین میں ڈال دیتے ہیں لیکن مارکٹ جا کر ہم پھر ایسی ہی چھوٹی چھوٹی شیشیاں ڈونڈ ڈونڈ کر لاتے ہیں تو چلیے میں نے ساری شیشیوں کے لیبل اتار لیے ہیں تو ابھی ہم برش سے ان کو اندر سے بھی ساف کر لیں گے موسیقی 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 تو سارے شیشیں میں نے اندر سے ساف کر لی ہیں تو ابھی ہم ان کے ڈھکن بھی ساف کر لیں گے موسیقی دھکن کے اندر کا جو کاغذ لگا ہوتا ہے وہ میں نے نکال دیا ہے موسیقی موسیقی تو لیجئے شیشیں سے پینٹ تو سارا نکل گیا موسیقی تو ابھی ہم ان کو ایک بار سافون سے ساف کر لیں گے کیونکہ جہاں پر شیشیں کے اوپر لیبل لگا تھا وہاں سے ابھی بھی کافی سٹککی ہے موسیقی تو شیشیں کے باہر سے اور اندر سے ہم ایک بار اچھے سے ساف کر لیں گے موسیقی موسیقی پینٹ والی شیشیں اندر سے تو بلکل ساف ہو گئی ہیں لیکن باہر جہاں پر لیبل لگا تھا ابھی بھی وہاں پر چپ چپا پن ہے تو اس کے لئے میں نے یہ سٹیل کا سکرور لیا ہے اور اس سے ہم شیشیں کو باہر سے اچھے سے ساف کر لیں گے موسیقی موسیقی اگر آپ بھی پینٹ کی کھالی ہوئی شیشیں کو فینک دیتے ہیں تو ایک بار ان کو ساف کرتے ضرور دیکھیں اور یہ آپ سے بہت ہی کام آئیں گے موسیقی کانچ کی شیشیں پوری طرح سے ساف ہو گئی ہیں تو اس طرح سے میں باقی بھی ساری ساف کر لوں گے موسیقی 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 اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ابھی ہم ان خالی شیشوں کو کئی جگہ یوز کر سکتے ہیں کچن میں ہم ان میں لانگ الائچی ڈال کر رکھ سکتے ہیں ہنگ ڈال کر رکھ سکتے ہیں یا پھر ہم ان کو پینٹ کر کے چھوٹا سا پلاور پورٹ بنا سکتے ہیں اور اس میں ہم کرافٹ کا سمان بھی ڈال کر رکھ سکتے ہیں اس طرح سے کوئی بھی ستارے پرل یا پھر گلیٹرز ڈال کر رکھ سکتے ہیں آپ ان میں بٹن بھی ڈال کر رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم خالی بیکار شیشوں کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا تو میں اٹھوکس میں جائیں گے بتائیں اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح کی یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے مانکہز ڈی آئی وائی کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تھینکیو پر وارچنگ میویڈیو ملتی ہوں ایک اور نئے یوزفل ویڈیو کے ساتھ موسیقی